اسلام علیکم سیسیڈو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فاق رزر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر سی سی پیو لاہور زلفکار حمید اور ڈی آئی جی اپریشنز لاہور اشفاق خان کی ہدایت پر موک ایکسسائز کا انقاد مشک کا انقاد ڈسٹک پولیس لائنز کلہ گرجر سنگھ میں ایس پی ہیڈکوارٹرز جمیل زفر کی زیرے نگرانی ہوا موک ایکسسائز میں کیو ایر ایف پولیس لائنز ایلیٹ فورس ڈالفن فورس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی شرکت مشک میں سپیشل برانچ بم ڈیسپوزل سکوارڈ سی ٹی ڈی کرائم سین جونٹ کی شرکت ایس پی ہیڈکوارٹرز جمیل زفر کیا کہنا تھا کہ موک ایکسسائز کے انقاد کا مقصد فورسز کو الیرٹ اور چاکو چوبند رکھنا ہے لاہور پولیس کا شمار پاکستان کی بہترین سیکریوٹی فورسز میں ہوتا ہے ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن کیپٹن روٹائیڈ علی بن تاری کی سربراہی میں مناوا پولیس کی کارروائی درینہ دشمنی پر دن دہارے سرعام چوک میں فائرنگ کر کے شہری کو قتل کرنے والا اشتہاری ملزم گرفتار ملزم زین دو مہ کب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مقتول وسیم پر اندھا دھون فائرنگ کر کے فرار ہو گیا تھا ملزم زین اور مقتول وسیم کے درمیان علاقے کے معاملے پر پرانی اداوت چل رہی تھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن زیشان اسغر کی طرف سے پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اصنات کا اعلان ایس پی سی ای اے لاہور آسیم افتخار کی سربراہی میں سی ای اے اقبال ٹون کی بڑی کارروائی بین السبائی دو منشیات مگلر عاطف لطیف اور عمران گرفتار بھاری مقدار منشیات برامد ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی پچاس کلو پانسو گرام چرس اور ٹیوٹا کرولا کار برامد ملزمان کوئٹا اور پشاور سے منشیات مگل کر کے پنجاب کے مختلف ازلا میں سپلائی کرتے تھے انویسٹیگیشن پولیس نشتر کلونی لاہور نے اقدام قتل کے مقدمے میں ملوث ملزم مون کو گرفتار کر لیا ملزم مون نے چند روز قبل معمولی تلخ خلامی پر بائی سالہ عثمان کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا دوسری جانب انویسٹیگیشن پولیس فیصل ٹاؤ نے باغس ٹیک کے مقدمے میں ملوث ملزم مسعود رفیق کو گرفتار کر لیا ملزم مسعود رفیق نے شہری سے سیمنڈ خرید کر دس لاکھ روپے کا باغس چیک دیا تھا سٹی ٹریفک پولیس لاہور کا فینسی غین نمونہ اور بغیر نمبر پلیٹس وہیکلز کے خلاف گریک ڈاؤن جاری نو روز میں پچپن ہزار اکسسولہ موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کو چلان ٹیکٹ جاری اکسائز کے جاری کردہ نمونے کے مطابق نمبر پلیٹس نہ لگانے پر تین تالیس ہزار پانسو بیالیس وہیکلز کے خلاف کا روائی بغیر نمبر اور اپلائیٹ فور چار ہزار اکسو باون موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو چلان ٹیکٹ جاری ٹوٹی نمبر پلیٹس لگانے پر ایک ہزار ساسو انتر نمبرز کو ٹیمپڈ کرنے پر دو ہزار پانسو اکتر وہیکلز کے خلاف کا روائی واضح نمبر پلیٹس نہ لگانے پر دو ہزار دو سو اکانوے اور ای چلان سے بچنے کے لیے نمبرز مٹانے پر چھ سو اکانوے وہیکلز کو چلان ٹیکٹ جاری چیف ٹریفک آفیسر سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ جالی اور باغس نمبر پلیٹس پکڑے جانے پر جال سازی دفعات کے تحت مقدمہ درج کروایا جائے گا سیف سٹی کی نشان دہی پر فوری کار روائی عمل میں لائی جا رہی ہے شہری پریشانی سے بچنے کے لیے محکمہ ایکسائز کے نمونے کے مطابق نمبر پلیٹس لگائیں ڈیپیٹی کمیشنر اور ڈی پیو کے حمرہ مختلف مقاطب فکر کے علماء سے میٹنگ دورانی میٹنگ محرم الحرام اور دیگر اہم معاملات پر تبادلے خیال آر پیو فیصل آباد رفت مختار راجہ کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے حوالے سے حکومتی احکامات پر عمل درامل یقینی بنائے زلہ زہلم تحصیل صحاہوہ میں ستنہ سالہ محمد شفیق لا پتہ ہو گیا شفیق موبائل فون ٹھیک کروانے گیا اور گھر واپس نہ آیا ستنہ سالہ شفیق کا رنگ گورا اور قد پانچ فٹ چھ انچوں درمیانی جسامت کا مالک ہے کسی بھی شخص کو اطلاع ملے تو تھانہ دینہ میں صفر پانچ چار چار دو آٹھ صفر دو چار پانچ یا صفر تین 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 پانچ آٹھ آٹھ دو آٹھ آٹھ ایک پر اطلاع دیں گسٹرک پولیس آفیسر ویہاڑی احسان اللہ چوہان کا فتح شہ کا دورہ انہوں نے برے والا میں ظلفکار نامی شخص کا دوران وارداد قتل کے وقوعے کا ملحیزہ موقع کیا ڈی پیو کا لوہی قرین سے اظہار افسوس اور ملزمان کو جل پریس کرنے کی یقین دہان کھانا منڈی احمدہ بالکارہ پولیس کی امنشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کارروائی کے دوران نیاز نامی منشیات فروش گرفتار ملزم کے قبضے سے چار ہزار دو سو گرام چرس مرامت مقدمہ درد پولیس تھانہ صدر جڑا والا فیصل آباد نے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ملزمان آمیر ساقی بن نصیم اور ندیم ڈکیتی اور رہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے شہریوں سے چینی گئی نقدی دو لاکھ پچاس ہزار دھو بینسیں اور دس لاکھ مالیت کا دیگر سامان برامو یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی موسیقی